بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن ہستائی میرے پاکستانیوں ابھی ہم میٹنگ کر کے چکے ہیں جو کرونا وائرس کی جو ہم ہر روز ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ کونسی ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے جو سائنٹسٹ ہمارے ڈاکٹرز دنیا کی پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح وائرس پھیل رہا ہے کئی ملکوں میں اوپر جا رہا ہے کئی میں نیچے آ رہا ہے پاکستان کا پورا ڈیٹا کہ ہمارے ملک میں وائرس کس طرف جا رہی ہے کتنی اموات ہو رہی ہیں ہاؤسپٹل میں کتنے بیڈز رہ گئے ہیں انٹینسیف بیڈز پہ کتے ہیں یا وینٹی لیٹر پہ کتے ہیں آکسیجن کے بیڈز پہ کتے ہیں اور یہ پھر پوجیکشن آگے کی بھی کرتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے اب یہ کرونا وائرس تو میں جو آج آپ سے بات کروں ہے آپ نے بڑے غور سے میری بات سننی ہے اور وہ اس لیے سننی ہے کہ اب ہمارے اوپر آئے ہم لوگوں پہ ہیں آپ سب پہ ہیں کہ اگر ہم اب اتیاط کر لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا جو کئی اور امیر ترین ملکوں کے اندر جس طرح کی تباہی آئی ہے لیکن اگر ہم نے اتیاط نہ کی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے پہلے تو ایک چیز سمجھیں کہ جو میں یہ بھی آپ کو بار بار یہ میں بات کہتا رہا ہوں کہ جب لوگ ڈاؤن کرتا ہے ایک ملک تو لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرونا وائرس ملک میں ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس تیزی سے کرونا وائرس ایک ملک میں پھیلتی ہے جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پھیلاو ہے جس تیزی سے وہ پھیلنا چاہیے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ جدر جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں تیزی سے پھیل جاتی ہے جب آپ لوگوں کا جمع ہونا بند کر دیں اور لوگوں کا باہر نکلنا بند کر دیں تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے ختم نہیں ہوتی اب ہم نے لوگ ڈاؤن کیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم آپ کو سب کو پتا ہے اور خاص طور پر جو میرے جو محنت کش لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو دھیاڑی دار ہیں سب کو پتا ہے کہ ایک بڑا مشکل وقت سے لوگ گزریں بے روزگاری کی انتہائے اور جو دھیاڑی دار ہیں ان کے گھروں میں بھوک ہیں مشکلوں سے ہم نے جو اللہ کا کرم ہے کہ بہت زیادہ پیسہ بڑے کم وقت میں بڑے لوگوں کو ایک شفاف طریقے سے ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیا جس کی وجہ سے وہ مسئلے نہیں لوگوں کے آئے جو کہ اور دنیا کے اندر آ رہے ہیں اور غریب ملکوں کے اندر آ رہے ہیں اب ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن کھول دیا ہے کیونکہ امیر ترین ملک بھی یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ایک ملک زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے جو اثرات آپ کی معاشیت پہ پڑتے ہیں جو لوگوں پہ پڑتے ہیں جو بے روزگاری ہوتی ہے جو اور غریب ملکوں میں جو بھوک ہوتی ہے جو غربت بڑھ جاتی ہے کوئی بھی دنیا کا ملک جدر بہت زیادہ امباد ہو چکی ہے امریکہ جیسے ملک میں جدر ایک لاکھ لوگ سے زیادہ کرونا میں مر چکے ہیں ادھر بھی انہوں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ ملک کھول دیا انہوں نے ایس او پیز کے ساتھ ایس او پیز کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی کہا ہم مجبوری میں ملک کھول رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم کھولیں گے تو یہ پھیلنا شروع کر دے گی پھر سے یہ وائرس لہٰذا یہ ایس او پیز ہیں کہ ان شرائط ان کنڈیشنز کے پہ آپ چل کے تو اپنی بزنس بھی کریں لیکن ان کنڈیشنز پہ چلیں اس سے آہستہ پھیلے گی ساری جو اس وقت ہماری جو جدو جہد وہ یہ ہے کہ کرونا آہستہ پھیلے تیزی سے نہ پھیلے ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ کرونا پھیلتی جاتی ہے پھر ایک پیک کرتی ہے پھر وہ نیچے آنی چل ہو جاتی ہے اب ہمارا پاکستان میں کوشش یہ رہی ہے کہ یہ جو پیک ہے یہ تیزی سے اوپر نہ جائے بلکہ آہستہ آہستہ اوپر جائے تاکہ ہمارے ہسپتالوں کے اوپر پریشر نہ پڑے ہمارے جو انٹینسیف کیئر کے بیٹس ہیں جیدر وینٹیلیٹر ہے جیدر آکسجن ہے ان کے اوپر زیادہ پریشر نہ پڑے اس لیے کوشش کر پہلے لوگ ڈاؤن کی بھی یہ کوشش تھی اور اب ایس اوپیس کی بھی یہ کوشش ہے کہ اگر آپ ایس اوپیس پہ عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ پڑے تو میں جو آج آپ سے آپ کے سامنے آئے ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج ہم نے بیٹھ کے پوری اپنی کیلکولیشنز کی ہیں اب جیدر سے آگے پاکستان جائے گا اگر ہم احتیاط کریں گے اگر ہم ایس اوپیس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو منیج کر لیں گے ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا آگست میں آئے گی جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے اب ہماری پورا جو چیلنگ وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے جولائے کے آخر تک ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم کاروبار کر دیں مجبوری ہے لوگوں کو روزگار چاہیے لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے تو اس لیے ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے لیکن ایس اوپیس کے اوپر میں آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے لئے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے کئی لوگ بیمار ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے جن کو ڈائیبٹیز ہے ان کی جانے خطرے میں اگر ان کو کرونا ہوتا ہے تو یہ جو بزرگ ہیں اور یہ جو خاص طور پر جن کو یہ دو بیماری ہیں ان کے لئے خطرہ ہے کیونکہ عام لوگوں کے لئے خطرہ نہیں ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہم جتنا مرضی کہتے ہیں لوگ اس کو سیرے سیلن رہتے ہیں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہی نہیں یہ کہ فلو ہے کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے اس لیے کوئی ایس اوپیس بھی عامل نہیں کرتے تو آج میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے اعتیادی کی ہم اپنے اوپر اپنے بزرگوں کے اوپر وہ لوگ جن کی بیماریاں جن کی جانوں خطروں میں جا سکتی ہم سب کی زندگی ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے ملکوں مشکل میں ڈال رہے ہیں اس لیے یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہلے یہ آپ سب کے لئے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گئے دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً پچاس فیصد فرق پڑتا ہے اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے لکھنا ہے دوسری چیز جب پبلک میں جاتے ہیں تو میں نے ہم نے اس بڑے تفصیل میں ہر شعبے کے اندر ہم نے ایسو پیس دیئے ہوئے کہ اس کے مطابق آپ فنکشن کر سکتے ہیں اس کو سیریسی لیں سنجیدگی سے اس کو لیں کیونکہ میں پھر سے دوراتا ہوں ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی ابھی اتیاد نہ کی ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں ایک ہزار بیڈز جن کے اوپر آکسیجن ہو سارے پاکستان کے اندر اب ہم انشاءاللہ اسی مہینے میں پچھا دیں گے اس کے اوپر آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کام تو پہلے سے ہو رہا تھا تاکہ یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے لوگ کی دفعہ گبرا جاتے ہیں کہ بیڈز نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہزار اور بیڈز ہم سارے پاکستان میں لے آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ایپ ایک ویب سائٹ ساری جگہ پہ اس کو پبلسائز کیا ہوا ہے وہ اس ویب سائٹ میں ہر شہر میں جب پریشر پڑتا ہے کہ جی آپ کسی کو آئی سی ایو کا بیڈ چاہیے ہیں جس پر یا ویٹ لیٹر ہو میں پتا چل جائے گا کہ کونسے شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اور یہ جو ایپ کا نام ہے یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے پاک نگبان یہ ایپ سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے اس ویب سائٹ کے اوپر اور اس سے آپ کو پتا چل جائے گا ہر شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اور جس طرح میں نے کہا انشاءاللہ ایک ہزار اور آئی سی ایو کے بیڈز انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ہم اور لے کے آ رہے ہیں میں پھر آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کو وہ توجہ دیں گے اس کو اتنی سنجیدگی سے یہ ایس اوپیز کو فالو کریں گے اور اپنے ملک کو وہ مشکل وقت سے بجائیں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کے مشکل وقت ہیں آج بھی برازل جیسے ملک میں پندرہ سو لوگ ایک دن کے اندر مر رہے ہیں اسے امریکہ کے اندر دو ہزار سے زیادہ لوگ ایک دن میں مرتے ہیں جتنے ہمارے تین مہینے میں نہیں مرے ان کے ایک مہینے میں مرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جس طرح پھیلی جس طرح کا ان کا سپریڈ ہوش تو وہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوئے اس سے اور اگر ہم اگر ہم نے اتیاط نہ کی خدا نہ خاص تھا ہم نے اتیاط نہ کی ایس اوپیز پہ نہ چلے تو ہمارے بھی اس طرح کا برا وقت آ سکتا ہے جس طرح آج برزیل میں ہے اور جس طرح یورپ میں آیا تھا جس طرح امریکہ میں اور انشاءاللہ اگر ہم نے اتیاط کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بھی اس کی جولائے کے آخر میں آگسٹ میں جب آئے گی تو انشاءاللہ تب تک جو ہمارا موجودہ ہسپتالوں کا سسٹم ہے جو ہمارے بیڈز ہیں انشاءاللہ ہم اس کو سہ لیں گے اس مشکل وقت کو شکریہ پاکستان پاہندہ پاڑ